جیسا کہ آپ کے علمے کے کمنٹس کو اور جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان کی کیوریز کو ہم ایک آنسر کوئیسٹن سیشن کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ایک ریپریزنٹریٹیو کوئیسٹن کیوریز جو کہ موسٹلی لوگوں سے آتی ہیں وہ آپ کے سامنے آئے تاکہ اس سے آگاہی بھی ہو اگر آپ کی کیوریز ہیں آپ بھی وہ ہم سے ضرور پوچھیں ہمیں خوشی ہوگی اس کو آنسر کرتے ہوئے اسی حوالے سے یہ پوچھا گیا کہ کیا سیکائٹسٹ کے پاس صرف سلانے کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے یعنی بلینڈ یوز آف سیڈیٹیو اور جو انگزیلیٹک ہوتا ہے اس کے بارے میں کمنٹ کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی مریض جاتا ہے سیکائٹسٹ کے پاس تو یہ ایک بڑی انفیمس سی ایک چیز بن گئی ہے کہ جی سیکائٹسٹ کے پاس جاؤں گے تو وہ نشاور عدویات دیں گے سلانے والی عدویات دیں گے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان کی جو پرائیم اور فورموسٹ کیوری ہوتے ہیں کہ ڈاٹسٹ صاحب ان کو سلانا نہیں ان کو نشاور عدویات نہیں دیں گے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا اس طرح کا کنسپٹ کیوں بننا ہے اس میں ایک چیز تو کلیر ہے کہ جی پیشنٹ اور پاپولیشن کا فالٹ تو نہیں ہے فالٹ تو کہیں نہ کہیں پریسکرائبر کا فالٹ اس میں آ رہا ہے تو اس میں جب آپ ڈیپلی انیلائز کریں گے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو سیڈیٹیو کا یوز ہے یہ جو نیندہ اور عدویات ہوتی ہیں خوابہ اور عدویات جو لکھی جاتی ہیں ان کا یوز بہت ایرریشنل ہے اس کی جو جو ڈیسر یوز ہونا چاہیے جس طرح کریکمینڈڈ ہے وہ بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے اب کوئی بھی نشتہ اٹھا لیں اکراس دی سپیکٹرم چاہے وہ فیزیشن لکھ رہے ہیں چاہے وہ سرجن لکھ رہے ہیں چاہے وہ جنرل پیکٹیشن لکھ رہے ہیں انٹرنسٹ لکھ رہے ہیں انہیں سیکیارٹرس لکھ رہے ہیں ان میں آپ کو بینزو ڈیزیپین یا کوئی سلیپنگ پل آپ کو ضرور نظر آئے گی کبھی تھوڑی کبھی زیادہ کبھی دو کبھی ایک کچھ نہ کچھ مقدار میں آپ کو ضرور نظر آئے گی تو وہ جب ہم نے یہ انیلائز کرنے کی کوشش ہم نے دیکھا کہ یہ سیکیارٹرسٹ ریلیٹیبلی اس پہ زیادہ کانشس ہوتے ہیں کم لکھتے ہیں ایس کمپیرٹو جو ہمارے جنرل پیکٹیشنر کالیگز ہیں یا انٹرنسٹ ہیں وہ اس پہ تھوڑا سا ایکسیڈ کرتے ہیں جتنی لکھنی چاہیے اس سے آگے چلے جاتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے سب لوگوں کس پہ آنا چاہیے کیوں یہ ایک پیٹن ڈیویلپ ہو رہا ہے پہلی بات دوسری بات جو یہاں پہ سوال یہ ہے کیا سیکیٹس کے پاس جو منٹل ڈیس آڈر ہوتے ہیں ان میں سلانے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس میں دیکھیں دو تین چیزیں ہیں بدقسمتی سے ہوتا ہے یہ ہے کہ جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں یا تو وہ ڈیپریشن انگزیکٹی سکیزوفرینیا یا کوئی بھی سکیزوفرینیا کے ساتھ آتے ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جی سلیپنگ پل یا سیڈیٹیو کا استعمال جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہوگا دینا چاہیے ہمیں تو وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن کیا ہر مریض میں یہ دینا ضروری ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی ڈیپریشن کا مریض آج ہے یہ ایک سٹینڈرڈ پریکٹس بنتی جا رہی ہے کہ جی انٹی ڈیپریشن تو آپ نے دینی ہے لیکن ساتھ بنزو ڈیزی پین آپ نے کیوں ایڈ کرنی ہے ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی اس کا ریشنل ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیوں دیتے ہیں لیکن سیکھ ڈیپریشن کا پیشنٹ آگیا ہے کیا اسے سلانہ ضروری ہے ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے اسی طرح اگر بیپولر کا پیشنٹ آگیا ہے مینیا کے ساتھ آگیا ڈیسرپٹیو ہے ویلنٹ ہے ٹھیک ہے اس میں ہمیں سمجھاتی ہے کہ جی آپ نے کنٹرول کرنا ہے کام ڈون کرنا ہے کیا ہر بیپولر جو مینیا کے ساتھ آ رہے اسے سلانہ ضروری ہے تو اس میں چند گزارشات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں دیکھیں یہ جو ایلنیسز ہوتی ہیں یہ فیزیولاجیکل اور سیکلاجیکل جو نارمل فنکشنگ ہوتی ہے اس کی ڈسرپشن ہوتی ہے ایسے ہی ہے جو بھی ڈیزیز ہوگی وہ فیزیولاجیکل جو فنکشن جو نارمل فنکشن چال رہے ہوتے ہیں اس سے ڈیوییشن ہوتی ہے سٹیٹسٹیکلی سپیکنگ کلینکلی سپیکنگ ہم اسی چیز کو ہلنیس کہتے ہیں اسی چیز کو ڈیزیز کہتے ہیں اسی چیز کو ڈیس آڈر کہتے ہیں اب بات یہ کہ یہ جو فیزیولوجیکلی پارٹ سے تھوڑی سی ٹریجیکٹری ڈیوی ایٹ ہو گئی ہے کیا جب ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس فیزیولوجیکل نارملسی کی طرف ہم واپس لے کے آنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس ٹریجیکٹری کو یہ ٹریٹمنٹ کا ایم ہوتا ہے نا تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جس ڈیس آڈر کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں جس پیتھالوجی کو جس سائکو پیتھالوجی کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں کیا اس کا ہمیں یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی جو بیسک فیزیولوجی ہے اس کے بلکل قریب قریب ہم نے رہنا ہے ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے یہ بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ کلینیشن کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے ایک اچھے کلینیشن کی یہ ایک بہت بنیادی سکل ہے جسے ہم کلینیکل ایکیومن کہتے ہیں جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی فیزیولوجیکلی جو فنکشننگ تھی اس سے کتنی ڈیوییشن ہے اور کس حد تک آپ نے ہیمر کرنا ہے اس ڈیزیز کو اس ڈیس آڈر کو واپس لانے کے لیے ریسٹور کرنے کے لیے تو اسی جب پرنسپل کو آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بلائنڈ اور ریشنل یوز آف بینزوڈائزی پینج ہے سیڈیٹیو ڈراغ وہ بالکل جسٹیفائیڈ نہیں ہے فار ایزمپل ڈپریشن کا پیشنٹ آ جاتا ہے اب سلیپ زہر سی بات ہے اس میں ڈسٹرب ہو سکتی ہے موسٹ آف دی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انسومنیا بھی کمپلینٹ کرتے ہیں ڈیکریزڈ سلیپ کی یا ڈسرپشن آتی ہے بار بار آنکھ کھلتی ہے یا آلی مارننگ آجاتی ہے سلیپ میں اب سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہوا ہوئے آپ اٹھتے ہی اسے بالکل بینزوڈائزی پین دے کہ اس چیز کو سلیپ ریسٹور کرنے کی کوشش کریں یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے اس کی ایکسپلینیشن سادھا سی ہے کیوں جب ڈپریشن ہو جاتا ہے تو ایک ہمارے اندر انڈیجنس سسٹم ہے وہ کیا کرتے ہیں اس ڈپریشن کو سلیپ ڈپریوڈ موڈ میں چلا دیتا ہے یعنی کہ اب ڈپریشنٹ جو ہے ہی شوڈ بھی سلیپ ڈپریوڈ بیکاز سلیپ ڈپریویشن جو ہے نا وہ بالکل وہی کام کر رہی ہوتے جو ہم انٹی ڈپریشنٹ سے اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اجیسٹ ایمیجن کریں کہ فیزیالوجی اور پیتھالوجی کے درمیان بھی ایک نیچر میں کوریلیشن رکھی ہے اس کوریلیشن کو ہم اڑا دیتے ہیں کیوں اڑا دیتے ہیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس فیزیالوجیکل جو نارمیلسی ہے اس کی طرح واپس آنا ہے تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے کیسے واپس آنا ہے تو آپ نے بہت زیادہ اگر آپ نے سلیپ ڈپریویڈ وہ جو ایک نیچرلی ہو چکا ہے پیشنٹ اس کو آپ صلاح دیں گے تو وہ جو ایک نیچرل فینامیل ہے جو نیچرل کانٹرلد میکنیزم ہے فار ڈپریشن اس کو آپ نے ختم کر دیا جو انٹی ڈپریشنٹ کا کام کر رہا تھا اور نیچرلی کر رہا تھا اپنے سے ختم کر دیا تو آپ ایک جو ایک پروٹیکٹیو پریمٹیو جو ایک میکنیزم تھا اس کو آپ نے اڑا کر رکھ دیا تو یہ ایک ایک تو یہ چیز آگئے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر ڈپریشنٹ کو ہر انسومنک پیشنٹ جو کہ ڈپریشنٹ بھی ہو اس کے کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے جہاں جسٹیفکیشن ہو ضرور دیں آپ ایک تو یہ دوسرا میریا کے ہم بات کریں بائپولر کے پیشنٹ آ جاتے ہیں ان میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ اندھا دھند جو ہے بینزو ڈیزیپین دی جاتے ہیں ایوی ڈوزر میں دی جاتی ہیں ایگری کہ ریکمینڈیڈ ہے آپ دے سکتے ہیں ڈسرپٹیو ہے پیشنٹ بہت زیادہ ویلنٹ ہو گیا لیکن اس میں بھی بلیاری بات یہ ہے کہ یہ جو بائپولر کے پیشنٹ جب منک فیز میں آتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے بہت زیادہ انرجیٹک بہت زیادہ انرجی ان کے اندر پینٹ اپ ہو چکی ہوتی ہے اس کو ریلیز میکنزم دینا بھی ایک سیکیٹسٹ کا کام ہے کہ جس کو ریلیز بھی کروانا ہے اگر آپ وہ منٹل انرجی ریلیز نہیں کروائیں گے وہ فیزیکل انرجی ریلیز نہیں کروائیں گے اور ان دولوں کی کوئی ریلیشن کو آپ ذہن میں نہیں رکھیں گے تو بہت زیادہ پراملیمیٹک ہو جائے گا پیشنٹ کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے اوارال آؤٹکم کے لیے تو اس کے لیے بھی قدرت میں کیا رکھا ہے کہ جو منٹ پیشنٹ ہوگا ان میں بھی سلیپ ڈیپریویشن ہو جاتی ہے جو انرجی بہت زیادہ ہے اگر ایک پیشنٹ سویا ہی رہے تو جو انرجی جس میں بینٹ اپ ہو گئی ہے منٹل انرجی اور فیزیکل انرجی جس سے پیشنٹ بغل اپ ہو رہا ہے تو وہ ریلیز کیسے ہوگی سارا ٹائم کا اپنے سلانے میں گزار اس کو بھی وینٹ آؤٹ کرانے کے لیے تب ہی پاسیبل ہوگا کہ وینٹ آؤٹ کرے جب سلیپ ایک ریشنل لیمٹس میں آپ رکھیں گے تو اس میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ جو انرجی بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے اس کو آپ نے چینلیز کرنا ہے ٹوئرز پازیٹیو وینیوز ٹوئرز لیس ہارنفول وینیوز اس کے بہت سے اپشن ہوتے ہیں وہ آپ نے پیشنٹ کو جب کروانا ہے تو آپ بھی اصلی یہ ضروری ہے کہ پیشنٹ ہر وقت سویا ہوا نہ ہو اس سے آپ نے وہ وینٹ آؤٹ کروانے کا موقع بھی دینا ہے تو یہ جب آپ دیکھیں گے یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دیئے ہیں تو اس سے آپ کو کلیر اندازہ ہو جائے گا کہ جی عدویات کا استعمال ریشنل یوز اور ان کی جو پیتھو فیزیالوجی ہوتے ہیں ان کی جو نارم فیزیالوجی ہوتے ہیں ان کو سب کو ذہن میں رکھتے ہیں پیشنٹ کو فائل پیشنٹ کی ہسٹری جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں پریویلنگ کلینیکل سیٹنگ یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے رسک فیکٹر دیکھنے پڑتے ہیں تب جا کے یہ جیسٹیفکیشن صرف بیپولر آگیا مینی آگیا اور آپ نے لکھ دیا اس میں بینزلیزیپین سلا دیں لٹا دیں اور اسی طرح ڈپریشن والے کو لٹا دیں اسے نو جیسٹیفکیشن تو کہنے لی یہ ہم مریضوں کو بھی جو ایک ان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے تو یہ ہم سمجھتے ہیں ان کی بات ٹھیک ہے اور یہ ڈاکٹروں کو بھی اس چیز پر کمپیل ہونا چاہیے کہ جی وہ اس چیز کا تھوڑا اینالائز کریں بجائے اس کے اندھا دنھا ہر مریض کو سلانے شروع کر دیں جو اس کی جیسٹیفکیشن وہاں ضرور استعمال کریں لیکن ہر مریض میں نہیں بہت شکریہ